بسم اللہ الرحمن الرحیم آخری سجدہ بروی تصوف شمان عزیز صاحب کی لکھی ہوئی یہ بہت سی معتور کتاب جھکا کے سجدے میں سر کو اپنے حقیقتوں کی چلائی آندھی جھکا کے سجدے میں سر کو اپنے حقیقتوں کی چلائی آندھی چراغ باطل جو جل رہے تھے حسین ان کو گجھا کے مانے غور طلب ہے اس سجدہ ہمیشہ دو ہوتے ہیں پہلے اول سجدہ اس کے بعد آخری سجدہ کیونکہ اول کے بعد آخر ہوتا ہے اگر اول نہ ہو تو آخر ہو ہی نہیں سکتا لہٰذا آخری سجدے سے پہلے اول سجدہ کی وضعات ہونا چاہیے تاکہ اول سجدہ کے رسمی سے آخری سجدے کو ہمیں سمجھا جاتے سنیں اول سجدہ نیسرہ کے قرآن میں یہ فلسفہ موجود ہے سورہ بقرہ میں قرآن میں موجود ہے یعنی کبھی کسی موجودہ مخلوق کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو کچھ نے سجدہ کر لیا اور کچھ نے سجدہ سے انکار کر دیا سجدہ کرنے والوں کو فرشتہ اور انکار کرنے والے کو ابلیز کہا دے یہ ایک فلسفہ عبادت ہے اس فلسفہ پر زندگی اور عبادت کا الجبرہ سمجھایا جاتا ہے یہ خدا کا مقصد تھا کہ عبادت میں معبود پر تصور قائم کیا جائے بغیر تصور قائم کی عبادت ناقض ہے مگر مولم الملکوت نے فلسفہ عبادت کو نہیں کمیا لہٰذا آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس سے راندہ درگاہ بن گیا خلاقہ مطلب یہ کہ آدم سے مراد آدمیت ہے یعنی آدم ہی مظہر خدا جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے تحقیق خاکی کے پتلے روپ میں حصل ہی جلوہ گر ہوا مگر اعزازیل اپنے تکبر سے ناؤتنا رہا گیا ہے کہ اس نے صرف مچی کا پتلہ دیکھا نفقت و پیانن روحی کو نہیں دیکھ سکا بقول کسی سخت کہے کہ اگر نبودے ذات حق اندر وجود آب و گل راکے ملک کردے سجود یعنی دیکھنے میں کھا کی کہ پتلہ جس کے اندر وجود ذات حق موجود تھی ورنہ مٹھی پانے کے مجموعوں کو فرستہ ہرگز سجدہ نہ کرتے مگر حبلیس اپنے تکبر سے مارا گیا اس نے سمجھا مخلوق سے الگ کہیں ایک خدا جلوہ نمہ ہوگا اسی ایک خدا کے لئے سجدہ واجب ہے اس لئے مظہر خدا یعنی آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے حالانکہ ذات آدمیت ہی کا نام ایک آدم ہے اور آدم مظہر خدا ہے اسی فلسفہ عبادت کا فارمولہ آج و انسانیت کے لئے سبق بنا ہوا ہے کہ آدمیت کی قدر و منزلت کرنا گویا سجدہ ملائکہ ہے اور آدمیت کی تحقیر و ناقدری کرنا ابلیسیت ہے سجبرہ کے معنی تسلیم و رضا کے آدم کو مظہر خدا تسلیم کر لیا جائے اور منکر سجدہ کے معنی خود کو افضل اور آدم کو حقیر سمجھنا اس لئے ابلیس نے فوراً اعلان کر دیا کہ میں آگ سے بنا افضل ہوں اور آدم میٹری سے بنایا گیا ہے حقیر ہے یعنی ابلیس نے آدم کو حقیر اور خود کو افضل سمجھا قرآن کے مطابق چونکہ انسانیت کو آشق المقلوقات ہونے کا شرف حاصل ہے یہ صرف جین و فرشتہ کو نہیں حاصل ہے جس کے بابت قرآن فرماتا ہے لقد خلقنا انسان فی حاصل تقویم کہ انسان کو اچھی تقویم سے بنایا گیا پس جو سخص اچھی تقویم کو سمجھ سکے بسک وہ آشق اور حاصل ہے کہ آدمیت کی قدردانی یعنی آدم کو فجدہ کر رہا ہے یہی حقیقت منشاہ خداوندی ہے اور جو کوئی منشاہ خداوندی کو نہ سمجھ سکے اور آدمیت کی ناقدری یا مردم آزادی کرتا رہے وہ بدترین مخلوق ہے جس کے بابت قول قرآن میں ہے کہ سمہ ردد نہ ہو اصفالہ ساپلین کہ اس کا مقام بدترین درجوں میں ہے یعنی سجدہ آدم سے منگیر ہے جو موجودہ انسانیت کے لیے یہی فلسفہ عبادت ہے کہ دانشمند اور سنجیدہ لوگ مثل فرشتہ آدم کو سجدہ کر رہے ہیں اور آشرف اور آحسن ہیں اور نادان و متقبر لوگ مثل عبلیس سجدہ آدم سے انکار کر رہے ہیں جو اصفالہ ساپلین ہے انسان کے آشرف قیفیت کا نام فرشتہ صفت محصوم ہے اب بدکلدار قیفیت کا نام شیطانی خفلت مشہور ہے سجدہ آدم میں فرشتہ اور ابلیس کا جو فلسفہ سنایا گیا وہی فلسفہ آج بھی بدستود چل رہا ہے اب دیکھئے دور جاہلیت اول منشاء خداوندی کے فلسفہ عبادت کو انسانیت میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اعلان کر دیا ہے کہ انسان مذر خدا ہے جبکہ دور جاہلیت میں طاقتور لوگ آدمیت کی ناقدری اور مردم عذابی کر رہے تھے اور مخلوق سے دور کہیں خدا کو مانتے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے اور دنیا کے سارے جرائم میں ٹاک اور بدفیلی وائیاسی میں شہرہ اعفاق تھے کہ اپنی جونئر مالا خالہ فوپی بھانجی وہتیجی سے بھی نگاہ کر لیتے تھے یعنی سینئر بیوی کا بیٹا باپ کے مرجانے پر اپنی جونئر ماں سے نکاح کر لیتا تھا اور اپنی مقصد براری کے لیے قتل خون کر دینا قضاقی اور رازدنی کو اپنا قاندانی پرشاہ سمجھے تھے جس کے باوجود ان کا مذہب عقیدہ تھا کہ عبادت کر لینے سے خدا گناہوں کو معاف کر دیتا جبکہ کسی اجنبی آسمانی خدا پر بھروسہ تھا کہ وہ عبادت کے عوض بھر گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے پھر گناہ نہ کرنے اور اچھا بننے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا ہر سخت جرائم پیشا میں ملویس تھا اور خدا کو خف کرنے کے لیے نماز پڑھ لیتا تھا کہ مرنے کے بعد پھر جنت میں اسی طرح عائش و حسرت کے سامان مہیا ہوں گے یہی مذہبی عقیدہ تھا اس کی درمیان تغمر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ظہور ہوا تو آپ نے زمانہ جہلیت کے طرز معافرت کو دیکھ کر فرمایا لا الہ حسرت اللہ کہ آسمان پر کوئی خدا نہیں تاری کائنات مذہب خدا ہے جہاں بندہ ہے وہیں خدا ہے انسانوں کو چاہیے گناہ نہ کریں گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا انسان اشرف و حرسن ہے کرما لا الہ حسرت اللہ کی اس تحریک سے انسانیت میں میر محمد پیدا ہوئی اور ہاتھوں سے ترواریں چھوٹ گئیں کہ انسان اشرف اور مذہب خدا ہے اور انسانیت سے جدہ کوئی خدا نہیں لہذا کل انسان ہم جنس بھائی بھائی ہیں پھر مرد و مذہبی کیسے کی جا سکتی ہے گویا پیغمبر اطلاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک لا الہ حسرت اللہ سے انسانیت کو بلند مقام حاصل ہوا کہ ساری کائنات مذہب خدا ہے اور انسان اشرف المخلوقات ہے اس محمدی تحریک کو ایک فریق میں تسلیم کر لیا یعنی فلسطہ صفت عوام نے مذہب خدا کو سجدہ کر لیا فلسطہ آدم کا یہی سجدہ اول تھا یہی سجدہ اول تھا اور جائویر و جاہل عوام نے سجدہ کاملہ انکار کر دیا کیونکہ آدمیت پر ظلم و ستم کرنا ان کا مقصد تھا کہ اسی آدمیت کو سجدہ کیسے کرتی ان کے لئے آسمان پر یہ خدا ماننا آسان تھا کہ آدمیت پر مرد و مذہب اور آیاسی بھی باقی رہے اور آسمان خدا معاف بھی کرتا رہے پر تیتہائی فلسطہ عبادت میں ابلیس نے اپنے تکبر سے سجدہ نہیں کیا بقول سخصے کے تکبر ازازی لراہ خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد کہ اسی طرح تکبر سے کفار مشرقین نے یستقبرون کہا کر لا الہز اللہ یعنی فجدہ آدم سے انکار کر دیا لہذا ابلیس کو جیسے رانہ درگاہ اور لائن کہا دیا گیا ویسے کفار مشرقین کو اصفلہ ساخلین بھی کہا دیا گیا قلاصہ مطلب یہ ہوا کہ سجدہ آدم کے مطالب فرستہ اور ابلیس کے مثال پر جو کہ خاکہ کھینچا گیا تھا اسی کا یہ تعمیری دھانچہ ہے جو بروے قرآن ایک واشرف وحاسن اور دودھرے کو اصفلہ ساخلین سے ظاہر کیا گیا ہے اصرف وحاسن ہونے کی نشان نہیں اس طرح ہے جیسے کہ کوئی ظالم اور بیرہم سخص جو ہمارا دسمن ہے اور ہمیسا در پر آزار اور ٹاک میں لگا رہتا ہے جس کے بچاؤں میں ہم ہر وقت ہوشیار رہتے ہیں جبکہ اس نے کسی موقع پر ضد و کوب بھی کیا اور ہمارے اہل ویال اس کے سامنے نالا وہ گرییاں بھی ہوئے پھر بھی اس کو رحم نہ آیا اگر بھی تفاق و شخص کسی دکھوں پڑھ کر قرار آیا ہے اور اس کے اہل ویال گرییاں وہ پریشان حال ہیں اور ہمیں موقع مل گیا ہے کہ آج ہم اس کی برحمی کا انتقام بھی لے سکتے ہیں یا اس کے دکھوں میں اضافہ کر سکتے ہیں تو ایسی نازوک حالت میں جو اپنے دشمنی یا انتقام کو نظر انداز کر کے اپنے مشیبت زدہ دشمن کے دکھوں میں حصہ لے لے اور اس کے دکھوں کو دور کرنے کی کوشش کرے کہ انسانیت کے مصیبت میں انتقام اور دشمنی نہیں ہمدردی ہونا چاہیے گویا یہ فرشتائی صفات اور اشرف ہونے کی نشان نہیں ہے ایسی حالت میں وہ دشمنی نہیں دیکھتا انسانیت کی قدر و منزلت کر رہا ہے یعنی آدم کو سجدہ کر رہا ہے اور جو شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر اپنے دشمنی اور انتقام کو سامنے رکھتا ہے اس میں گویا ابلیسیت کار فرما ہے جو فرمان خدا کی نافرمانی کر رہا ہے چونکہ زمانہ جائلیت کی اندھیر نگری میں پرغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو بلند مقام پر ہونا صالح فرمایا اور انسان کا بلند مرتبہ ثابت کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کی تحریک شروع فرمائی تو ابلیس نمہ نادان انسانوں نے ابلیس نمہ نادان انسانوں نے اپنی بھرپور کوششوں سے بے شمار رکاوٹیں اور دکھوں کے پہا سامنے کھڑے کر دیئے یہاں تک کہ گالیاں دیں کورے اور پتھر پینکے کھانوں میں زہر دیئے گھر بار چھوڑائے حملہ کیے جنگیں لڑیں مگر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنی تحریک لا الہ الا اللہ صحت ہے اور نہ مخالفین تحریک کو روک سکے اپنا ظلم و ستم جو کر سکے کرتے رہے کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معمول تھا کہ جنہوں نے گالیاں دیں ان کو دعائیں دیں کورے اور پتھر پھیکے ان کے دکھوں میں عادتیں اور صحت کی دعائیں کی جنہوں نے زہر دیئے ان ششینی کلامی پرش کی جنہوں نے گھر بار چھوڑایا ان سے بھی اپنے محبت برقرار رکھا پلکہ اپنے ساتھیوں میں کسی نے شرکسی کی تو مسکرا کر ٹال دیا کہ یہ بھی زمانہ جہالیت سے قریب ہیں جنہوں نے تعمیل منشاہ میں دسمنوں کے لیے جاسوسی اور خیر خائی کی ان کے لیے فرمایا کہ جنگ بدر میں ساتھی تھے کوئی بات نہیں جنہوں نے حکمہ دولی اور نافرمانی کر دی ان کو نہایت نرمی اور خوش اسلوبی سے سمجھایا اور صبر کر لیا کہ کسی طرح محذب بنایا جائے بارال انسانی محبت اور قدر و منزلت کے ناتے دوسمن دوسمن کسی کی بھی دلشکنی نہیں فرمائی جس سے تحریک لا الہ الا اللہ میں پول پول کامیابی اور سرپرانسی حاصل ہوئی کہ رفتہ رفتہ سب کے سمجھ میں آ گیا کہ انسان کا باطن اللہ ہے اور ظاہر مظہر اللہ ہے جس کے ترجمانی حضرت بیدم وارثی نے اس طرح فرمائی کہ جس سے سنا ہے یار لباس بزر میں ہے اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے حضور فرقار دعال صلی اللہ علیہ وسلم کے سلاح اللہ علیہ اللہ کے نقل عائم سے آپ کو افضل بزر رحمت للعالمین اور حیات النبی کا شہ فاصل ہوا یعنی اللہ کا مظہر یہ کائنات ہے اور کائنات میں اشرف انسان ہے اور انسانوں میں افضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور پیدائی زمانہ اول میں سجدہ اول تھا جو سرزمین مکہ موظمہ پر ادا ہوا یعنی دور جاہلیت اول میں انسانیت کی رہنمائی فرما کر انسانیت کو بلند مقام پر پہنچایا اسی طرح حضرت امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سجدہ ہے جو سرزمین کربلا پر ادا ہوا یعنی دور جاہلیت سانی میں انسانیت کی رہنمائی فرما کر انسانیت کو بلند مقام پر پہنچایا جس کے متعلق فرسطم دعا سٹنڈم نے فرمایا ہے جیسی بلند قربانی امام حسین نے پیس کی کہ دنیا میں انسانیت کو اس کے درزے سے بلند کر دیا دور جہلیت ثانی پر ایک نظر سوزیر سرکار دو عالم کے بعد وہ وقت آ گیا کہ تکمیل شدہ اسلام پر دور جہلیت پر نمدار ہوا کہ یہ خدا کو فیر آتمان پر ماننے لگے قرآن اور نماز حج اور قربانی کے پابند ہو کر انسانیت پر ظلم ستم لوٹ مارا یاسی اور برد فیلی بھی کرنے لگے اور مو سے کہتے بھی تھے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں ہمارے گناہوں کے خدا معاف کر دے آخری سفجدہ کا جو ایک بہترین پوائنٹ یہاں پر نوٹ کی ہے اس کے درستہ غور فرمالی جلدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ کے نصب لہن سے آپ کو عبدالبصر کہا گئے اور اللہ کا مظر کائنات اور کائنات میں صرف انسان ہے جو انسانوں میں عبدال محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا پرغمبر اسلام کا ظہور زمانہ اول میں سجدہ اول تھا جو سرزمین مکہ پر ادا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ظہور ہوا جو پیدائز ہوا وہ سمجھ لی جیسے سجدہ اول تھا یعنی دور جاہلیت اول میں انسانیت کی رہنمائی فرما کر انسانیت کو بلند مقام پر پہنچایا اسی طرح اگرد امام حسین کا آخر ہی سجدہ ہے جو سرزمین کرولہ پر ادا ہوگا اور اس کے بعد اب آگے لکھتے ہیں کہ دور جاہلیت شانی پر ایک نظر رکھا جائے یہ قرآن میں معانیت ہو چکی ہے مگر یزید نے حضرت آئیسہ سے نکاح کرنا چاہا اور پیغام دیا حضرت عزید نے یہ بھی کہا کہ ہم صحابہ کرام کے نفت سمم پر نہیں چلیں گے البتہ قرآن پر عمل کریں یہ کہ اتنا بڑا خوبصورت دھوکا تھا کہ قرآن ماننے کا اقرار بھی تھا اور زمانہ جہلیت پر عمل درامد بھی تھا اسی طرح نماز کے متعلق بھی پھرے تھا کہ قرآن میں حکمہ اینہ آتینہ کل کوسر پسر لیلی رب کا ونہر کہ کوسر ملنے کے بعد رب کے لئے نماز ساتھ قربانی کے نمازیوں میں جمانہ جہلیت کی آیازی اور بدکاری کے خرافات کو پڑھنا اور اسی میں غرق رہنا اور مرد و مازاری اور قطر خون کو قربانی سمجھنا اور خدا کو ذرم مانتے ہیں کہ گناہوں کو معاف کر دے گا گویا زمانہ جہلیت اول میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کل باتیں دور جہلیت سانیہ مسلمان بن کر اسلام کے نام سے کر رہے اور اعلان یہ تھا کہ حسین ابن علی ہمارے ہاتھوں پر بیٹھ کرے گی ہم وقت کے بادتا اور مذہب کے امام ہیں چونکہ یزید کے باپ معافی حضرت علی پر لانتان کا خطوہ کر چکے تھے خطوے پر اعتراض کرنے والوں کو زندہ دربور کر چکے تھے ایک سخص کو گدھے کی کھال میں کست کر نظر آتیس کر چکے تھے اور اپنے تعلیم و تحبیت اور وقیق سے سازادہ یزید کو جانشینی سوپ چکے تھے پھر کس کی جورت تھی کہ یزید کے سامنے اف کر سکے یعنی جس دین کے متعلق قرآن سے فرمایا تھا کہ وہ اسلام باوقت معاویہ و یزید ختم ہو رہا تھا اور جاہلیت اول کو پھر اسلام منوایا جا رہا تھا اور محمدی اسلام و پیغمبر کے دل کھول کر توہین کی جا رہی تھی یزید تو یہاں تک پروبندہ کر رہا تھا کہ حضرت محمد نے ملک گیری کے لیے دھکوصلہ بنا رکھا تھا کہ فرستہ مجھ پر وہی لاتا ہے و یا محمدی اسلام ختم ہو چکا تھا اب یزید کو امام اور معاویہ کو خلیفہ اور عبو سفیان کو نبوت کا درجہ پر منوایا جا رہا تھا اور انسانیت پر پھر وہی مرد و مزاری لوت فونک اس لئے حضرت محمد نے یزید کے مقابلے میں پھر لا الہ الا اللہ کے تحریک شروع فرمائی اور فرمایا کہ تم کلمہ پڑھتے ہو مگر خدا کو آسمان پر ہی سمجھتے ہو اس لئے انسانیت پر رحم و کرم نہیں کرتے تم اپنے نمازوں میں جاہلیت کے خرابات پڑھتے ہو لہذا اسی اندھیرے میں جا رہے ہو تم اپنے حج میں زمانہ جاہلیت کے رسموں کو ادا کرتے ہو جس سے تم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تم پھرے ذرہ قربانی نہیں جانتے تم سے کوئی قتل و خون کو کر دے نا قربانی سمجھتے ہو پس فلسفہ عبادت کا جو خاک حضرت آدم کے سامنے فرستوں کے مقابل عبلیس کا سنا جاتا ہے جسی خاکہ کا عمل حضرت محمد کے سامنے مومنوں کے مقابلے کفار و مسرقین کا تھا وہی نقص مکمل ہو کر حضرت امام حضین کے سامنے حسینیت کے مقابل یزیدیت کا تھا کہ فرق اول نے لا علیہ اللہ کو تسلیم کر لیا اور فرق دوم نے انکاری میں جنگ آزمائی شروع کر دی جس کا مظاہرہ اس طرح ہوا حضرت امام علی مقام نے اپنے شہادت پیس کیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ شہادت پیس کر کے یہ ثابت کر دیا کہ کل مسلمان ایک نہیں اور نہ کل مسلمانوں کا اطلاع ایک حضرت امام علی مقام نے اپنی شہادت پیس کر دیا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ شہادت پیس کر کے یہ ثابت کرنا تھا کہ کل مسلمان ایک نہیں ہے اور نہ کل مسلمانوں کا اسلام ایک ہے غور کی بات جس سے محمدی اسلام عزت امام محفوظ دا کہ آمن ورحمت کا نام اسلام ہے اور کتنا فساد کا نام جہیت ہے یاد رکھئے شہادت معنی مقتول ہو جانا نہیں کیونکہ بقول قرآن شہید مرتے نہیں شہیدوں کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن سن نہیں جانتے پس جو لوگ نہیں جانتے کہ شہید کی طرح زندہ ہے وہ ذرا گور کریں اور سنیں اور سمجھیں جیسے شہادرت معنی گواہی دینا قائدہ ہے کوئی مدعی عدالت میں دعویٰ کرتا ہے اگر مدع مدعی دعویٰ کو نہیں تسلیم کرتا ہے تب گواہی کے ذرات پڑتی ہے کیونکہ مدعی خود گواہی نہیں دے سکتا اور نہ مدعی کی گواہی عدالت تسلیم کرتی ہے چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کیا تھا اسی دعویٰ کا کفار مشرقین نے نہیں تسلیم کیا تو دعویٰ کی تصدیق کے لئے گواہی دی ضرورت پڑی اگر پیغمبری دعویٰ کے شہادت نہ پیس کی اگر پیغمبری دعویٰ کے شہادت نہ پیس کی جاتی تو دعویٰ قارج ہو جاتا جیسے اگلے پیغمبروں کے دعویٰ قارج ہوتے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے دعویٰ میں شہادت نہیں پیس کرتا ہے خود ہی دعویٰ کیا اور خود ہی شہادت پیس کی لہٰذا نہ شہادت مانے گئی نہ دعویٰ مانا گیا مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے میں حضرت امام حسین نے شہادت پیس کی گواہی پیس کی جیسے لا الہ الا اللہ کے دعوے میں کامیادی حاصل ہوئی اور سارے مخالفین ناکام رہ گئے پنڈک برج نارائن سرغنہ کیا خوب لکھتے ہیں کہ فلففہ حماوس کے مطالق سہلیل عالم کی بہت بڑی قربانی ہیں کہ حسین شہادت دے کا زندہ وہ جارید ہوئے اور یزید زندہ رکھ کر بھی موت سے حماوش ہوا یعنی حضرت امام حسین کے شہادت کے بعد سارے انسانوں امت محمدیہ کو احساس و یقین ہو گیا کہ یزید اسلام کا جثمن ہے وہ اسلام کے رہنمائی کا دم بھر رہا ہے لہٰذا ایک انقلاب رنمہ ہوا کہ امت محمدیہ نے امام حسین کے راستے کو اسلام تسلیم کیا اور یزید کے رانمائی نیست و نابود ہوئی اور یزید پر لانت ملامت شروع ہو گئے اگر حضرت امام حسین کے سعادت نہ ہوتی تو قوم کبھی نہ سمجھ پاتی کہ معابیہ و یزید اسلام کے دسمن تھی پس حضرت امام حسین کے شعادت سے جاہلیت تانی کہ مکروف ریب کا پردہ چاک ہو گیا اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جردہ اونچا ہو گیا جس کے مطلق جناب کالی پردو بنرجی لکھتے ہیں مقدس حضرت کی علم انگیز قربانی نے زلالت کے تاریخی کے خاتمہ کر دی اور جناب محرک دوزی لکھتا ہے بنو مہیہ جو دل میں اسلام کے مخالف اور کھل ام کھل اہل رسول کے دسمن تھے اور اسلام کے جانسنی کا دعویٰ کر رہے تھے حالانکہ ان کے دلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی اور ڈاکٹر ایچ ڈیولو بھی مورنیو لکھتے ہیں حضین آج بھی رہا نمائیان انسانیت کے فہرست میں گلند مقام کے مالک ہے سرزمین کربلا پر خدا کے لیے وہ نماز کا سجدہ نہیں تھا یاد رہے بلکہ تحفظ حرمت انسانیت کے لیے وہ جہاد کا سجدہ تھا دخول فرمائیے بلکہ تحفظ حرمت انسانیت کے لیے وہ جہاد کا سجدہ ہوا جیسے قول صادق حرم کی پاس پانی صرف سجدوں سے نہیں ہوگی کہ اب خاکے زمین کربلا کچھ اور کہتی ہیں پس دور جہلیت اول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے انسانیت کے قدر و منزلت ہوئی وہ سجدہ اول ہوا اور دور جہلیت ثانی میں انسانیت کی حرمت کے لیے حضرت امام حسین کے سہادت کوئی آخری سجدہ ہوا امام حسین کے سہادت آخری سجدہ ہوا چونکہ اثر مانی زمانہ اور موقت اثر سے مراد زمانہ آخر اور شہادت مانی گواہی دینا اس لئے حرمت عام میں اثر کا آخری سجدہ مشہور ہوا خلاصہ یہ کہتی ہے ساری انسانیت کی اول رہنمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری رہنمہ حضرت امام حسین سبحان اللہ ساری انسانیت کی اول رہنمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر آخری رہنمہ حضرت امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے حضرت امام حسین نے اپنے علم و عمل کی تکمیل فرما کر بقور قرآن کا فا یا حین ساد رکرِ رحمت کے مطابق سر زمینِ کربلا میں موقت جمع بروزِ آشورہِ محرم کے آخری سجدہ سے رحمت کے تذکرے کو ہمیں سا کے لئے زندہ کر دیا اگر حسین نہ ہوتے تو ختم تھا اسلام کہ قفتی دیر سے چھہری تھی نہ خدا کے لئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش اور حضرت امام حسین کی یوم شہادت یہی دو سجدے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش حضرت امام حسین کی یوم شہادت یہی دو سجدے ہیں ان دونوں سجدوں کی تعمیل کر لینے کے بعد اس قول کی تکمیل ہو گئی پھر فرستوں نے سجدہ کر لیا وہ مقبول بارگاہ ہوئے اور مولم اول نے سجدہ کو نہیں تسلیم کیا اور مولمان اخرہ آخر سجدہ کو نہیں تسلیم کرنا چاہتے ہیں اگر امت محمدیہ کے لئے دونوں سجدے لازم و ملزوم ہیں جیسے ایک رکعت نماز میں ایک رکوع اور دو سجدے ہوتے ہیں اگر ایک رکوع میں ایک ہی سجدہ کیا جائے تو رکعت کے تکمیل نماز ناکست ہے گی تکمیل نہیں ہوگی اس لئے ایک رکعت میں دو سجدے یعنی ایک رکوع ایک اسلام کے تصدیق ہے اور دو سجدے گویا اول و آخر سجدوں کے تصدیق اور تب نماز کامل ہوتی ہے یعنی اول سجدہ محمدیت اور آخر سجدہ حسینیت سبحان اللہ کیا بات ہے کیا پوائنٹ کی بات لکھے ہیں اول سجدہ محمدیت آخر سجدہ حسینیت اور کیا ہے بغیر حسینیت کے محمدیت کی تکمیل نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی رہنمہ اپنی قوم کے لئے نمونہ ہوتا ہے اسی نمونے پر قوم عمل کرتی ہے لیکن تحریک محمدی میں ہر ساتھی و صحابی ہم جن سے ہم خیال نہ تھے کہ وہ ابھی جلد ہی کفر جاہلیت سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کے دریل و دماغ ابھی مطلق منور نہیں ہوئے تھے لہٰذا وہ بعض اوقات پیغمبر کی باتوں پر اپنی بات اونچی رکھنا چاہتے تھے جبکہ قرآن متنبع کرتا رہا کہ اپنی باتوں کو اونچی نہ کرو پیغمبر کی باتوں سے بعض اوقات حکمہ دولی اور گستاکی کر بیٹھتے تھے بعض اوقات منصوبہ پیغمبر میں رکاوٹ ڈال لیتے تھے بعض اوقات دسمانوں کے نرغے میں پیغمبر کو چھوڑ کر غیر حاضر ہو جاتے تھے جیسے کہ جنگ وحد میں ہوا اور ہنین میں ہوا کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے جیسا کہ حضرت عبد بکر نے کہا کچھ لوگ منافق ہی تھے حضرت عمر نے کہا اگر ایسے صحابہ حضرات جو ہم دم ہم درد و ہم خیال پیغمبر نہ تھے ان کے عمل و کردار کا نمونہ کا آرامد نہیں ہوگا مگر تحریک حتینیت میں ہر صحابی و ساتھی ساکتی نت روشن قیال ہم جن سے ہم قیال تھے کوئی ساتھی حسین کا غیر نہ تھا کسی ساتھی نے زبان برازی نہ کی نہ حکم قدولی و گستاکی کی نہ منصوبہ حسین میں کوئی رکاوت ڈالی اور نہ بوقت نرغہ حسین کو چھوڑ کر غیر حاضر ہو اور نہ کوئی مرتد ہوا نہ منافق راہ سب ہم جن سے حسین اور سبھی ایک جان تھے اور سبوں نے آخری سجدہ کو تسلیم کی جیسے جسم انسانی میں اس کے بہتر آزا ہوتے ہیں ہم جن سے ہوتے ہیں اسی طرح ہر ساتھی آزا ہے حسین تھا اس لئے حسینیت سے محمدیت کی جلوہ گری ہوئی سبحان اللہ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدے کی یہ حضمت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش ہوئی کی تصدیف ہوئی کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین جس کا نمونہ صرف امت محمدیہ کے لئے ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت نمونہ پر عمل کر رہی ہے اور ہر قوم مذہب کے اہل قلم فقریہ طور پر مدہ سرائی لکھتے جا رہے ہیں لیسے پنجابی سردار کرتار سنگھ ایم اے الیل بی ایڈوکیٹ ہائی کوٹ پٹیالہ لکھتے ہیں حسین انصاف پریم اور قربانی کے دیوتا ہے پارسی دستور مہا کے طور پر صبح آزم پارسی لکھتے ہیں دنیا اخلاق و مذہب اور ستاقت سے ناس نہ رہتی حسین نے اپنے قربانی سے صدقوں جگہ دیا جسائی داکٹر کرسٹو فارمشن اسپطال ممبئے میں لکھتے ہیں حسین نے اپنی ماں اپنے بچوں کے جان صرف حق کے لئے نہیں صرف حق کے لئے نہیں صرف حق کے لئے قربان کر دیا جسائی کرکہ ان سے جتنی بھی محبت کرے کم ڈاکٹر محشو کمار بین جرمن موردخ لکھتے ہیں کہ کربلا میں حسین کا ہر کارنامہ عقلوں کو متحیر کرتا ہے آپ کا واقعہ عالمانہ حکیمانہ اور سیاسی حیثیت کا تھا آپ جانتے تھے کہ بنو میہ ہر حال میں بنو حاشم کو نابوت اور محمدیت کو متظرلزل کریں گے مشٹر ایف سے گولڈن لکھتے ہیں حسین نے اپنے زندگی اور موت دونوں کے ذریعے دنیا کو متخر کر لینے کی مثال پیس کر دی وہ لئے غیر لوگ ایسا لکھ رہا ہے اور مسلوان نہیں سمجھ رہے ہیں اس میں کارکرن مصنیف تاریخ چیل لکھتے ہیں جمت کارکرن کہ اس کے قلم کو قدرت ہے کہ ماں محسین کا حال لکھیں بتائیے ان پر بہادری کا خاتمہ ہو چکا ان بہتر تنوں کو آج قسم کے دسمنوں نے تنگ کیا مگر قدم نہ تھا پروفیسر بسم بھرناب تک سے نائم میں حیدر آباد سے میں لکھتے ہیں محمد اور حسین اگر تاریخ اسلام سے ان دو ناموں کو نکال دیا جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا اسلام دو الفاظ علم و عمل کا مجموع ہے محمد علمت خیر حسین عمل تھا سبحان اللہ سبحان اللہ مسٹر گھوکھلے مرہوم سردر انڈیا نیسن کانگریس لکھتے ہیں حسین اپنے شہادت سے اسلامی اصولوں کو اج پر نو زندہ نہ کرتے تو وہ سب برائیاں جو دور بنو میہ میں پھیل گئی تھی مذہب کے نام سے عوام میں رواج پکڑ گئی تھی محرک واسنگٹن اور انگلی لکھتے ہیں حسین سمجھے کہ میرے بیعت کر لینے سے ہی تمام ناجائز افعال سنت ہو کر رواج پا جائیں گے اس لئے نہایت ایمانداری اور جوان مردی سے تمام مصیبتوں کو مقابلہ کر لی مسٹر پیل پیٹر یوگو سلاویہ والی لکھتے ہیں حسین کی صیرت سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ صداقت کے حمایت کے لیے ہم کو ہر وقت آمادہ رہا چاہی پچھائی کے لیے آپ دیکھیں زیاد لوگ لکھ رہا ہے صاحب مسلمان کی آنس نہیں کھلتی ہے دوسرے قوم کے لوگ لکھ رہے ہیں ہندو مسلم سکھائی حسائی تب لکھتے ہیں اب دیکھیں حضہائنس مہاراجہ حوال کر اندوز لکھتے ہیں امام حسین کی قربانی کا تذکرہ اگر تمام جگہ ہونے لگے تو جنیا کے تمام قوموں اور مذہب میں اتفاق ہو جائیں گے سبحان اللہ جناب آنس میادھر لکھتے ہیں اگر حسین کی صیرت کے آج مسلمان صحیح طور سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں تو مسلمانوں کے بامی جھگڑے ہی نہیں بلکہ دوسرے مذہب کے مقاللے بھی سارے جھگڑے ختم ہو جائیں اور پندیت ویاغ دیو مصرہ لکھتے ہیں دنیا واقعہ کربلا سے سبق حاصل کرے گی ایک زمرانہ آئیس آئے گا جبکہ حسینیت ہی ہر سخص کا مذہب ہوگا حسینیت ہی ہر دھرم کا ہر سخص کا مذہب ہوگا اور سلمان مہاکوی جوش ملیہ آبادی نے کہا کہ انسانیت انسان کو دیدار تو خولینے دو جوش ملیہ آبادی صاحب ہے کہ ہر قوم پکا رہے گی ہمارے ہیں حسینیت پس مندر جب علاہ قوم و مذہب کی ایمان و عقیدت کے تقریضات سے بھی بخوضی ثابت ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے آخری سجدہ سے ہی اسلام کی تکمیل ہوئی فقط شمع نیازی